میں نے خیال کوئی اسی بات ہے میرا خیال میں پاکستان کا موقف جو ہے ساری دنیا جانتی ہے ہم مکمل طور پر کشمیریوں کی حمایت میں کھڑے ہیں ہماری یہی کوشش ہے کہ یونیٹ نیشن سیکیورٹی کانسل اس کو دوبارہ کسی وقت ٹیک اپ کرے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے وہاں خواتین کے ساتھ جو حالات انہوں نے پیدا کر دیا چھوٹے بچوں کو اٹھا کر بارہ سے تیرہ ہزار کو بارہ سال سترہ سال کے عمر پر مہا لیا اکال کے لے گیا اور پھر یہ جو حالی میں انہوں نے جو سٹیزن بین پاس کیا اس سے دنیا کو آیاں ہو جانا چاہیے کہ نرندرہ موڈی جو ہے اس کا جو طریقہ حکومت ہے وہ ٹوٹلی غیر جمہوری ہے اور وہ مسلمانوں کے خاص طور پر اس کے نشانہ بنائے ہوا ہے اور آہستہ آہستہ سب کو پتا چلے گا کہ یہ ہندوستوہ کا چیف ہے اور جتنے بھی دوسرے مذاہب ہیں ان کے خلاف چلے گا اور کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا اختیار کرے گا کہ ہندوستان کے اندر بھی اس نے کچھ پانچ وزراء جو ہیں ان کی مختلف سٹیٹس کے انہوں نے کہا اس پہ ہم عمل ہی نہیں کر لے دیں گے اس کو تو یعنی کہ اس کے اندر ایک ریزسٹنس پہلی مرتبہ سیاسی طور پر شروع ہو گئی ہے کیونکہ ان کے جو چین منسٹر بنگول ہیں خاتون بنجی صاحبہ انہوں نے تو یہ اوپن لی کہا کہ میں کسی طریقے سے نہیں اس کو یہاں عمل درامت اس قانون کی کرنے دوں یہ بتائیں کہ جو جن دوستوں کا ذکر آپ نے کیا ترکی ملائشیا آج ہم ان کے بلاک سے علاق ہو کر وہاں کسی اور بلاک میں چلے گئے ہیں ایسا ایمپریشن دیا جا رہا ہے کہ چاہید ہم ان کے بلاک احسان لیے لوگوں میں ہمارے حکومت نے ان کے ساتھ وضاحت سب بات کی کر دی ہے اور وہ بھی بہت ہی تجربے کار لوگ ہیں اور ڈاکٹر مہاتر صاحب وہ حقائق سمجھتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ہم مکمل طور پر ان کے ذہن کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ یہ جو ممالک ہیں اسلامی مسلمان ممالک ہمارے اندر ایک ایسی قوت بنے آپس میں اتحاد ہو کہ ہم یہ جو بھی ہمارے خلاف پروپاگینڈا کیا جاتا ہے خاص طور ہمارے مذہب کے بارے میں دنیا میں اس کا ہم پوری طریقے سے اور بڑی ٹیکنکلی ہم اس کے جواب دیتے ہیں وہ حقائق کیا ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں وہاں جا پاہے ہیں وہ میرا خیال میں بات تو کر دی ہے ہمارے حکومتی نمائندگان نے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور میرا خیال میں ہم نے ہونیسیا کی گورنمنٹ کو پوری اگاہی دی ہے اس کے بارے میں